تو سپورٹس اکپر آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آج UEFA Champions League Quarter Final کا دوسرا لیگ ہے دو اور مقابلے کھیلے جائیں گے کل جو دو مقابلے کھیلے گئے اس میں دو ٹیمیں پہنچ چکی ہیں سیمی فائنل میں ایک تو ریال مٹریٹ اور دوسری ہے ایسی ملان دوہزار سات کے بعد انہوں نے پھر سے سیمی فائنل میں قدم رکھا ہے ایک لمبے سمجھ کے بعد لیکن آج کے میچ کی بات کریں اور آج کے بڑے میچ کی بات کریں تو بائن مینک ورسز مانچسٹر سٹی مینک کے علیان زرینہ میں یہ ہوگا مقابلہ یعنی کی بائن کے گھر پہ اب کیا ٹرن آراؤنڈ ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے لیک میں مانچسٹر سٹی کی ایک زبدس جیت آئی تھی 3-0 سے ابھی وہ اس مقابلے میں آگے ہیں یعنی کی ایگرگیٹ ہے مانچسٹر سٹی کے فیور میں 3-0 تو اب آج کیا کیا ہو سکتے ہیں اور کیا کیا سوال ہیں آج کے میچ میں وہ سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ لیجئے پہلا تو یہ کہ بائن نے اپنے جو آخری دو میچ ہیں مانچسٹر سٹی کے اگینسٹ وہ ہارے ہیں اور مانچسٹر سٹی ایک ایسی ٹیم بنتی ہے جنہوں نے اگینسٹ جرمن ٹیمز 20 مقابلوں میں 16 مقابلے پچھلے جیتے ہیں اور باقی مقابلے جو ہیں وہ ڈراؤ کیے ہیں یعنی کی پچھلے 20 مقابلے اگر دیکھیں تو مانچسٹر سٹی نے جرمن ٹیمز کے اگینسٹ شاید وہ مقابلے ہارے نہیں ہیں اور اگر اس سیزن کی بھی اگر بات کرے تو یہاں پر انہیں لائپزیک بھی ملی تھی انہیں بورشیا ڈاٹپن بھی ملی لیکن بہت بری طریقے سے ان ٹیموں کو بھی ہرایا اور پہلے لیک میں بائن کو بھی اسی بری طریقے سے شکست دی تھی اب آج کے مقابلے میں سوال سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ کیا پیپ گواڈیولا کی ٹیم اس لیڈ کو برقرار رکھ پائے گی یا پھر ٹومس ٹکل کچھ ایسا کریں گے اور بائن کے پلیئرز کو جیسا کر سکتے ہیں کہ اپنے ہوم سپورٹ کے بیچ میں یہ ٹیم اس میچ کو جیت جائے اب جو میں نے یہی کہا تھا آپ کو کہ کین پلیئنگ اٹالیانس ٹرن اراؤنڈ گیم فور بائن مشکل ضرور ہے کیونکہ 3-0 کی لیڈ بھلے کوئی بھی لیڈ ہو لیکن اس کو اتارنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا اور آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ مانچسٹر سٹی بھی اس سمیدان پر آکے گول نہ مارے considering ان کے پاس گریلش فارم پہ ہیں ارلنگ ہارلین فارم پہ ہے کےوین ڈبرونے اور برناڈو سلوہ جیسے بے دھڑک کھلاڑی جو ہیں وہ فارم پر ہیں سارڈیو مانے بھی آویلیبال فور دس کلیش سارڈیو مانے اس کلیش میں ضرور آویلیبال ہوں گے وہ جو سکفل ہوا تھا ان کے اور لیڈ روی سانے کے بیچ میں ریسنگ روم میں پہلے لیک کے بعد مانچسٹر سٹی والے لیک کے بعد جس میں سارڈیو مانے نے لیڈ روی سانے کو مو پر گھونسا مار دیا تھا اور لیڈ روی سانے کا ہوت فٹ گیا تھا اس کے بعد انہیں ایک میچ سے سسپینڈ بھی کیا گیا تھا سارڈیو مانے کو بونڈس لیگہ میں اور اس کے بعد اب اس مقابلے کے لیے وہ آویلیبال ہیں حالانکہ دونوں کھلاڑیوں کے بھی جب سب کچھ ٹھیک ہے ایسا ٹھومس ٹوکل کہہ رہے ہیں بائین کے جو نئے کوچ ہیں وہ اور بائین کا بورڈ بھی یہ کہہ رہا ہے تو وہ اس مقابلے کے لیے آویلیبال ہوں گے اور ضروری ہے کہ سارڈیو مانے اپنے پوری طاقت سے اور اپنے پورے پرائم پر آج کے مقابلے میں کھیلیں کیونکہ بائین کو ان کی سکس ضرورت ہے اب اینی نیو فارمیشن انڈر ٹھومس ٹوکل مجھے نہیں لگتا کہ بائین کوئی نئے فارمیشن کے ساتھ جائے گی 4-2-3-1 کا فارمیشن جو کھیلتی آ رہی ہے اسی فارمیشن کے ساتھ جائے گی یعنی کہ 4-back 2 midfielder 3 attacking midfielder اور آگے 1 striker شوپر موٹنگ ٹھیک ہو چکے ہیں یعنی کہ وہ آج کھیلیں گے اور جو پچھلے 2-3 matchوں سے ہمیں دیکھتا آ رہا ہے سارج گنابری ان کی جگہ پر جا کے کھیلتے ہیں تو وہ نہیں ہوگا شوپر موٹنگ آج وہاں پر ہوں گے پرسنلی میں چاہتا ہوں کہ تھومس مولر اس match کو شروع کریں کیونکہ ان کی بھی سب سے زیادہ ضرورت ہے ایسے match میں ایک experience player کی ضرورت ہوتی ہے حالانکہ predicted line-up آپ کو دکھائیں گے لیکن اس میں جو reports آ رہی ہیں اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ تھومس مولر شروع کریں گے لیکن میرے حساب سے میں یہی چاہوں گا کہ تھومس مولر آج کے match میں شروع کریں اب what will be the outcome after 90 minutes مطلب یہ سیدھا سیدھا ایک prediction کے حساب سے ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا آپ بھی اس ویڈیو میں comment کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے حساب سے کیا ہو سکتا ہے آج کا prediction after this 90 minutes of the match کی کونسی ٹیم جیتے گی اور کیا ہوگا final aggregate ابھی تو 3-0 ہے لیکن اب 90 minute کے بعد جو match ہو جائے گا اس کے بعد کونسی ٹیم کتنے score پر پہنچے گی تو یہ رہی predicted line-ups بائین کی اور منچسٹر سٹی کی یان سومر وانجمن پاوارڈ کیونکہ اچھے فارم پر ہیں اور انہوں نے ایک دو match اگر پشلا match بھی دیکھا ہوگا بائین کا league match جس میں پاوارڈ نے ہی ایک goal score کیا تھا اور اس کے بعد میں ایک goal دوسری ٹیم سے جو ہوا تھا اس کے وجہ سے بائین ون ون سے وہ مقابلہ draw کھیل گئی تھی اور انہیں اس مقابلے میں جیت نہیں ملی تھی لیکن کیونکہ بینجمن پاوارڈ نے وہ goal score کیا تھا ایسے میں ان کی جگہ بھی بنتی ہے پلس right back کھیلتے ہیں اور right back میں یہ ایک پہلے option بنتے ہیں بائین کے لیے کیونکہ یہ بائین کے ساتھ لمبے سمجھ سے جڑے بھی ہوئے ہیں اب شاک انسیلو بھی ہیں لیکن کیا انہیں آج اتارا جاتا ہے یا نہیں پہلے لیک میں تو انہیں نہیں اتارا گیا تھا تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ آج بھی انہیں ایسا موقع ملے گا starting 11 میں ہونے کا اپا میں کانو بہت زیادہ گلتی کی تھی ان کی وجہ سے بائین نے دو goal خواہے تھے پچھلے match میں منچسٹر سٹی کے اگینس تو ان کے علاوہ کوئی option ہے بھی نہیں سینٹر بیک میں حالکہ اتنے خراب defender ہے بھی نہیں ایک bad day ہو سکتا ہے ان کا performance کیسے رہتا ہے اور یہ پرسنلی کیسے ٹیکل کرتے ہیں آرلنگ ہارلنڈ کو جیک گریلش کو کیونکہ کاؤنٹر وہ بہت تیز کرتے ہیں دیلکٹ ہوں گے الفانزو ڈیویز یوشوا کمک لیون گوریٹسگا لیروی سانے جمال موسیالا کنگسلی کومن اور شوپو موٹنگ یہ ہوں گے آج کے خلاڑی جو بائین کی طرف سے اتار سکتے ہیں گیارہ خلاڑی بس ایک چینج مجھے لگ رہا ہے جو یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ سرچ گنایبری کا نام نہیں ہے شوپو موٹنگ کا نام ہے مانچسٹر سٹی آلموس سیم لائن اپ کے ساتھ اتارنے والی ہے جو شاید پچھلے میچ میں انہوں نے کھلائی تھی پیپ گوارڈیولا نے حالانکہ ایک اچھی بات ان کے ساتھ یہ بھی ہے کہ فلپ پوڈن یعنی فلپ پوڈن وہ بھی گئے ہیں میونک ٹریول کرے ہیں ٹیم کے ساتھ ان کا آپریشن ہوا تھا آپریشن ہونے کے بعد میں وہ ٹریم کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں بینچ میں شروعات ضرور کریں گے لگتا نہیں کہ آج کے میچ میں کھیلیں گے لیکن ٹیم کے ساتھ ٹریول کرنا اچھی بات ہے اور تب تو اور اچھی بات ہے جب ٹیم ان کی آگے ہے یعنی کہ 3-0 لیڈ پر ہے ایڈرسن گول کیپر اکانچی روبین ڈیاز نیتھن آکے جان سٹونز روڈری سلوہ الکی گنڈوگن کیون ڈیبروینے جیک ریلش اور ارلنگ ہارلنڈ یہ ہے ان کی لائن اپ تو جب دو بڑی بڑی ٹیمیں بھیڑ رہی ہیں تو ایک زبردست مقابلہ ہونے کی امید تو ہے اب ایک تو ہے انگلینڈ کی چیمپئن ٹیم اور ایک ہے جرمنی کی چیمپئن ٹیم لیکن اب چیمپئنز لیگ میں کون اصلی چیمپئن ہوگا یہ آج کی رات میں پتہ چل جائے گا اب دو ایسا ہوا ہے دو بار ایسی بار ایسا ہوا ہے کہ جب بائن مینک پہلا لیک اپنا ہاری ہے تین گول یا اس سے زیادہ سے ریال مڈریٹ کی اگنس ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے پچھلے کچھ سیزنوں میں ہوا تھا سیمی فائنل اور کورٹر فائنل میں تو انہوں نے ریکووری نہیں کری تھی ریکوور نہیں کر پائی تھی تب پیپ کوڈیولا ہوتے تھے بائن مینک کے کوچ تو تب بائن کی ٹیم ہار گئی تھی لیکن کیا اب ایسا ہو سکتا ہے اور اگر آج ایسا ہوتا ہے تو بائن ایسی پانچوی ٹیم بنے گی ریال مڈریٹ باسلونا ڈیپوٹیو اللہ کرونا ایسے کئی ٹیمیں ہیں جنہوں نے پہلے لیگ میں پہلے لیگ میں بڑے مارجن سے ڈیفیٹ کے بعد دوسرے لیگ میں اپنا میچ جیت لیا اور اس لیگ سے آگے کے راؤنڈ میں پروگریس کر گئے تو کیا ایسا ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت زبردستیز ہوگی اور آگے تو ہمیں پتا ہے کیونکہ ریال مڈریٹ آ چکی ہے تو یہاں سے جو بھی ٹیم آئے گی وہ ان سے کھیلے گی مڈریٹ کی آگے ہیں تو ایک بھی ایک اور دلچسپ مقابلہ ہوگا جو بھی بھیڑے منچسٹر سٹی یا پھر بائن مینک تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر آیا ہے تو لائک کریں اور شیئر بھی کریں ساتھ ہی ساتھ اس میچ کی جو پرڈکشن ہے وہ بھی آپ کومنٹ میں بتا سکتے بھی کون سے ٹیم جیتے گی اور آج کتنے گول پڑیں گے فائنل ایگریگیٹ کیا ہوگا اور آپ کے لیے players to watch out for کون کون سے ہو سکتے ہیں تو ابھی کے لیے دیجئے اجازت آپ سے کچھ ہی دیر بعد پھر سے ہوگی ملاقات میچ سے جڑے آپ کے ہر سوال کا ہم دیں گے جواب جاننے کے لیے ہر اپ ڈیٹ لائیو انیلیسز سپیشل انٹیویوز ڈاؤنلوڈ کیجئے سپورٹس تک ایم